اسلام علیکم ایورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں افغانی چکن کی ریسپی بہت ہی بہترین اور زبردہ سا افغانی چکن بن کے تیار ہوتا ہے کم چیزوں کے ساتھ جلی بننے والی ریسپی ہے آپ اس افغانی چکن کو ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں ویڈیو توڑی سے بڑی ہے تو آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو ابھی چلیے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس افغانی چکن کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم بڑی سے اس کے لیک پیس کا استعمال کیے ہیں اور یہ گوشت ہے ایک کلو آپ اس ریسپی کو بونلس چکن کے سابدی بنا سکتے ہیں لیکن ہم بڑی سے اس کے چار لیک پیس لیے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کے خریب نمک دیر چمچ چوئے کا فریش ادرک لیسن کا پیسٹ اور اب ڈالیں گے ایک لیمبو کا رس سب سے پہلے ہمیں تینوں چیزیں ڈال کے چکن کو اچھے سے مارینیٹ کریں گے آپ یہاں پر آدھر ٹیسپون کالی مرچوں کا پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈالیں ہیں آپ اس میں لیمبو اپنی حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا کھٹا چاہیے اس میں دہی کبھی استعمال ہوتا ہے تو زیادہ لیمبو اس میں نہیں ڈالتے ہیں سب سے پہلے گوشت کے پر یہ تینوں چیزیں لگا اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد گریوی میں جانے والے سارے مسالے بنا کی تیار کر لیں گے تو یہاں پر یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکا اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اس افغانی چکن کو بنانے کیلئے ہم فریش مسالوں کا استعمال کر لیں گے اس کے لئے یہاں پر ہم کچھ یہ کھڑے مسالے لیے ہیں اگر آپ کی پاس یہ کھڑے مسالوں کا پورٹر الگ الگ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم فریش بنائیں گے تھوڑی سی لیں گے جاویتری اور لاؤنگ یہ سٹار پھول لیں گے آدھا لیں گے جوائفل اور ایک بڑی لہچی ایک ٹی سپول لیں گے کالی مرچے اب یہ سارے چیزوں کو ہم اس جار میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا پورٹر بنا کے تیار کر لیں گے اسی میں ڈالیں گے تین چماش بھونہوا سابیت دھنیا اب اس کا مچے سے پورٹر بنائیں گے تو یہاں پر یہ سارے چیزوں کا پورٹر بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو ہم بند کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں پر لیں گے ایک بڑا سا خالی چار اس میں ڈالیں گے تین بڑے سس کی جواب کی ہوئی پیاس آپ گریوی میں جتنا مسالہ پسند کرتے ہیں اس کے ساپ سے آپ نے یہاں پہ پیاس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے کاجو اس کے بعد اس میں ڈالیں گے واش کے ہوا ہرہ دھنیا اور پودینہ ہرہ دھنیا اور پودینے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی سے کلر آتا ہے اب اس پہ ہم ڈال دیے ہری مرچے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تاکہ ہری مرچوں کڑوی نہ ہو دو سے تین چمان چائے کا آئل چکن آپ جتنا سپائسی چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ نے ہری مرچوں کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر یہ جو پیسٹ ہے بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں پر لیں گے خالی بول اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے خریب دہی تو یہ کھٹا والا دہی ہے اور اس میں ڈالیں گے ہرہ مسالہ جو پودر مسالہ ہم بلے ہیں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ اس میں سالہ چائے کا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے دھوڑا سا چاٹ مسالہ تو اس کے ڈالنے سے جو گریوی ہے ناو چٹ پٹی بنتی ہے اور اب ڈالیں گے چکن مسالہ اسی میں ڈالیں گے ون فور کپ امول فریش کریم تو اس افغانی چکن میں کریم کا استعمال ہوتا ہے کریم آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا کریمی چاہیے ایک سے دو ٹیبلی سپنش میں اور کریم چاہے گا اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالے مکس ہونے کے بعد اس کو ہم سٹاپ کر دیتے ہیں اور اب اس میں ڈالیں گے کھسوری میتی تو یہ آپ ضرور ڈالیں اسے جو ہے افغانی چکن کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین آتا ہے خاتوں سے کرش کر کے ڈالیں چاہیے اسے جو ہے اس کی خوشبوں اور بھی اچھی آتی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اب یہ جو سارا مسالہ اس کو ہم چکن میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں چکن کے پر ہرہ مسالہ لگانے کے بعد اسے ہم گھشتر کے لیے مارینیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے تقریبا ہم اسے آدھے گھنٹی کے لیے بن کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے چکن کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم لے رہیں گریل پین اس کے پر ڈالیں گے تھوڑا سا اوئل تو آپ یہاں پر بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اوئل کو اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اور اب اس کے پر لگ پیسز کو فرائی کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسز ہے تو آپ اس کے پر پیسز ڈال کے فرائی کریں آپ کے پیل میں جتنے پیسز آ سکتے ہوں دن ڈال کے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے کچھ در کے بعد چکن میں سے بہت سارا پانی نکال آتا ہے تو آپ نے اس کا سارا پانی ڈرائی کرتے ہو اس کو فرائی کر لینا ہے ہر تھوڑی دیر بعد اس کی سیٹ کو چینج کرتے چاہیں گے تاکہ دونوں طرف سے اچھے سے فرائی ہو جائے تو یہاں پر اوئل کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے چکن میں سے ہی بہت سارا اوئل نکال آتا ہے سب سے پہلے چکن کا سارا مسالہ ڈرائی کریں گے اس کی بعد ہم اس کو گیس کے پر بھول لیں گے تو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو اسی پکاتے چاہیں گے آپ نے اس کی سیٹوں کو ہر تھوڑی دیر بعد چینج کرتے چاہنا ہے اور اسی میں یہ چکن 50% گل جائے گا اور 50% ہم اسے گریوی میں ڈال کے پکائیں گے تو یہ پوری طرح سے گل جائے گا تو یہاں پر اسے پکتے ہوئے 6-7 منٹ ہو رہے تو کچھ دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا جو مسالہ ہیو پھوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے بھون رہا ہے اس چکن کو پکتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے اس کا فلم ہم آف کر دیں گے اور اسے چھنی پر رکھے اچھے سے روشٹ کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے اس کو کچھ اس طرح سے بھون لینا ہے اس چکن کو ایسے بھونے سے چکن بہت ہی مزیدار بنتا ہے افغانی چکن بہت ہی زبردست بنے گا دوئے طرف آپ اس کو اچھے سے بھول لیں آپ یہ پروسس پین کی پر بھی کر سکتے ہیں لیکن پین پر اتنے اچھے سے کلر نہیں آئے گا تو ہم یہاں پر اس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسے اوون میں بھی روشٹ کر سکتے ہیں لیکن گیس کی پر یہ بہت ہی زبردست سا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے بھون چکا ہے اگر آپ کے پاس چکن لیک پیس نہیں بلکہ پیچھا سے تو آپ نے سارے پیسوس چھنی پر اکیسی طرح سے بھون لینا ہے ایسی طرح کر کے ہم سارے پیسوس کو بھون لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت ہی اچھے سے بھون کے بلکل تیار ہو چکا ہے اس کی گرویو بنانے کے لیے ہم یہاں پر بٹر کا استعمال کریں گے اور اس کو ہم بھگا لیں گے کھڑے مسالوں سے تو سب سے پہلے یہاں پر ایک پوٹ کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے بٹر بٹر جو ہے سالٹر ڈھرتا ہے تو آپ نے گرویو میں نمک کا کمی استعمال کرنا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے دیور بڑا چمچ اویل اویل اچھے سے گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے آپ نے کھڑے مسالوں کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ڈالیں گے مسالہ جس پول میں ہم مسالہ ڈالیں تھے اس کو واش کر کے دیور کا پانی ہم اس میں ڈال دی ہیں یہ جو پان کے پر کا مسالہ تھا اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے دہی اور میرچ مسالوں کی کچھی مہک چلے جانے تک آپ نے اس کو پکانا ہے اس گریوی کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے بھناوا چکن آپ اس چکن کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن گوشت جو ہے پھری طرح سے گلہ ہوا ہونا چاہیے اب اس میں ڈالیں گے تین کپ کے خریب پانی اس میں زیادہ پانی کا استعمال نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کی آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور گوشت کے اچھے سے گل جانے تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے اگر آپ ڈرائی مسالہ ایسی پکائیں گے تو مسالہ جل جائے گا اور گوشت بھی اچھے سے نہیں گلتا ہے تو آپ مسالے کو پہلے لوس کریں اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں چکن کی پوئی طرح سے گل جانے تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے اور اس کی گریوی آپ جتنی لوس زیادہ پھر ٹھیک چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کو پکائیں ہر تھوڑی تیر بعد آپ اس کو اس طرح سے مکس کریں ورنہ نیچے سے بیٹ بھی چھاتا ہے اب اس کی پر ڈالیں گے تھوڑا سا گرہ مسالہ پاؤڈر پھر سے ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میدھی تاکہ اس کا فلیور اور بھی اچھا ہے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو یہاں پر چکن بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کی لیٹ کو ہم بند کر دیں گے تاکہ اچھے سے پک جائے چکن کی گل جانے تک آپ نے اس کو بند کر کے پکانا ہے اس کے بعد اس کا فلیور ہم بلکل لوگ کر دیں گے اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو رہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چکن ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے بہترین سی مہیکاری ہے تو یہاں پر آپ چکن کو چیک کریں اگر یہ اچھے سے گلا ہوا ہے تو آپ اس کو سٹاپ کر دیں اور اگر نہیں پکائے تو آپ اسے اور پکا سکتے ہیں تو یہاں پر افغانی چکن بن کے بلکل ریڈی ہے اس کے پر ڈالیں گے تھوڑا سا کریم تاکہ یہ اور زیادہ کریمی لگے یہاں پر آپ کریم اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا کریمی چاہئے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس افغانی چکن کی گریوی میں ہم کھوپرہ یعنی کی ناریل کا استعمال نہیں کیے ہیں بینا کھوپرے کی یہ جو گریوی ہے بہت ہی زیادہ تھی اور زیادہ لگ رہی ہے اگر آپ سکا کھوپرہ یعنی کی کوکونٹ پورڈر ڈالا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ہارے مستالی میں ڈال کے اس کا بھی پیشٹ بنا لیں تو یہ جو افغانی چکن ہے نان یا پھر بگارے وے رئیس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر یہ افغانی چکن بن کے بلکل تیار ہے کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ مسیدہ لگتا ہے جلدی بھی بن کے تیار ہوتا ہے لگتا ہی نہیں کہ آپ نے افغانی چکن کو گھر میں بنایا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے اس کے ساتھ ہم بنا ہے نان تو یہاں پر ہم گھی والے نان بنا لی ہیں آپ یہاں پر گارلک بٹر کا نان بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ خوبوص بھی رکھیں دونوں چیزوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدہ لگتا ہے آپ بھی اسے ہماری طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائی کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسے بھی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کامنٹ شیئر کریں شاہد ہے اس کنکنگ پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس ور واتنگ دس ویڈیو